نمسکار و بہت بہت سواگت ہے آپ کا cnbc آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں نویش کا راشفل with the celebrity astrologer چراغ داروالا تو آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں لے کر اپنا یہ منتلی شو جہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نویش کی لحاظ سے آپ کے تارے کیا کہہ رہے ہیں بہت شفل کیا ہو سکتا ہے اور ہر مہینے وہ خاص باتیں کیا ہو سکتی ہیں جنہیں اپنا کر جنہیں فولو کر کے آپ اپنا نویش کا راشفل اکتب بڑیا کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں تو آج بھی ایسی ہی ساری باتیں ہوں گی اور یہ ساری باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چراغ داروالا سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور اب ہم اگست کے مہینے کے لیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ درشکوں کو جاتکوں کو کیا دیکھنا ہے اور کس طریقے سے اس مہینے میں پریورتن ہونے والی ہے نئی چیزیں ہونے والی ہیں شری گنیشہ نمہ نمشکار مطروں انویشٹروں کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بہت مجھے میں ہوں گے دوستو میں ہوں چراغ داروالا ہم ہر مہینے ملتے ہیں اور میں آپ سبھی سے انوروت کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہر مہینے جڑیے جرور سے آپ کو کچھ نہ کچھ لاب ہوگا تو دوستو آج ہم راشیوں کی بات کریں اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے کہ یہ مہینے کی گرہوں کی ستیتی کیا ہے کیا گوچر ہونے والے ہیں کون سے ٹرانزیٹس ہونے والے ہیں تو دیکھیں مہینے کی شروعات میں منگل جو ہے وہ وریشب راشی میں ہوں گے اور سوریا کرک راشی میں ہوں گے جبکہ بودھ اور شکرہ سیہ راشی میں ہوں گے شنی کومب راشی میں ہے اور برہس پتی وریشب راشی میں ہے جس کے کاران اگر آپ دیکھتے ہیں تو شہر بجار میں تیجی کا دور دیکھنے کو واپس سے ملے گا آپ کو لارچ کیپ اور میڈ کیپ شہرز میں ریلی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے سولہ آگوشٹ کو سوریا جو ہے وہ سیہ راشی میں پرویش کریں گے یہاں پر سوریا اور بودھ کا سیہ راشی میں اچھا سنیوگ بن رہا ہے اس سمائے سینسیکس آپ کو ٹاپ ہائپا دیکھنے کو مل سکتا ہے فورین انویشٹمنٹس اور گھرے لو نیویش میں بھی بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی 22 تارک کو بودھ جو ہے وہ کرک راشی میں پرویش کریں گے جس کے کاران مارکیٹ تھوڑا سا والیٹائل دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس سمائے آپ کو خاص الٹ رہنا ہے پرانتو انویشٹرز کا اتصا جو ہے وہ جبادست بنا ہوا رہے گا 25 تارک کو شکر جو ہے کنیا راشی میں پرویش کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ 26 تارک کو جو منگل گرہ ہے وہ میتھون راشی میں پرویش کریں گے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی کاران لاج کے شیرز میں آپ کو اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملے گا اس مہینے سٹیل سیکٹر، پاور سیکٹر، رینیوبل اینرڈی، فارما سیکٹر، بینکنگ سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر، پبلک سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر، آٹو موبیل سیکٹر اور آدھی میں وردی دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے اس مہینے میوچول فنڈز گولڈ اور سلور میں نیویش کے لیے آپ کو بہت اچھا موقع ملے گا تو یہ موقع مت چھوڑیے یہ مہینہ جبردست رہے گا اگس میں گرہوں کی ستھی کی بات اور جیسا چراغ جی بول رہے ہیں کہ یہ مہینہ نیویش کے لیے ہاں سے انویسٹرز کے لیے زبردست رہنے والا ہے چلیے اب راشی درد راشی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیں گے پرثم چھ راشیوں کو چراغ جی پرثم چھ راشیوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا اور انہیں کیا کچھ کر رہے کی ضرورت ہے ہم بات کریں گے کہ آگسٹ مہینے میں بارہ کی بارہ راشیوں والوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں پہلی راشی جس کا نام ہے میش راشی گنیش جی کہتے ہیں کہ میش راشی والوں ویپار میں اچھا منافع دیکھنے کو مل سکتا ہے آٹوموبیل سیکٹر، اینرڈی سیکٹر سٹیل سیکٹر میں نیویش آپ کا جو ہے وہ اچھا رہے گا انشورنس اور فائننس سیکٹر میں بھی آپ کا جو نیویش ہے وہ بہترین رہے گا اچھا ریٹرن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کی جو آتھک سٹیتی ہے اس میں صدھار ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے سمدھ لیجی کہ کھرچے تھوڑے کم ہونے سے آپ کو راحت ملے گی آپ راحت کی سانس لیں گے اپائے کیا کر سکتے ہیں جب بھی بھی سمبھو ہو لال وستر اور لال وستوں کا لال چیزوں کا دان اوشیہ کرے آپ کو منافع دیکھنے کو ملے گا تکلیفیں دور ہوں گی اور دوسرا آپ کے پورٹ فولیو میں تھوڑا سا بدلاؤ لانے کی جرورت لگ رہی ہے پر یہ مہینے کے میڈ میں یعنی پندرہ بیس تاریک کے آس پاس اس کے اوپر بھی ویچار اوشیہ کریے گا اب ہم آئیں گے دوسری راشی ورشب راشی گانیش جی کہتے کہ میوچول فنڈ میں جو آپ کا نیویش ہے وہ اب سٹیبل ہوتا نظر آئے گا وہ بہترین رہے گا کریئر میں ویاپار میں جوب میں اچھی سفلتہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ انکریمنٹ ہو سکتا ہے پروموشن کے بھی اچھے چانسیس ہے کئی ستروتوں سے پیسے کمانے کا موقع آپ کو ملے گا انیکسپیکٹیڈ مونیٹری گینز ہو سکتے ہیں پر انینتریت خرچوں پر آپ کو دھیان دینا ہوگا ورشب راشی والوں آپ کو کیا کرنا ہے ایک بجٹ بنانا ہے اور اس کے انوسار ہی آپ کو خرچ کرنا ہے آویش میں آ کر یعنی کہ جلد باجی میں اتجیت ہو کر کوئی بھی فیصلہ مت لیجئے گا ورنہ نقصان بڑا ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص دیان رکھے گا کیا اپائے کر سکتے ہیں کیا ریمیڈی کر سکتے ہیں پرتیگروار کو یا تو پھر رو جانا آپ یہ ریمیڈی کر سکتے ہیں منطر ہے اوم برم برہس پتے نمہ 108 بار یہ منطر کا جاب کریں ورشب راشی والوں آپ کے جو پورٹفولیو ہے آپ کا جو نیویش ہے آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو دھیرے دھیرے سٹیبلیٹی اور دھیرے دھیرے جو آپ کا گراف ہے وہ اوپر کی طرف جاتا نظر آئے گا مہینہ اچھا ہے بہترین ہے اور شروعات کوئی چیز کی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے سٹارٹ اپس کے لیے بھی یہ مہینہ بہترین رہے گا ہم آئیں گے تیسری راشی مِتھون راشی پر گنیش جی کہتے ہیں کہ مِتھون راشی والوں سٹیل سیکٹر پاور سیکٹر سیمنٹ سیکٹر یہ تین سیکٹر میں آپ نے جو نیویش کیا ہوا ہے تو وہ بہت بہترین رہے گا آپ کی جو آتھک ستیتی ہے وہ سامنیا رہے گی لیکن آئے کے ستروت بڑھیں گے آپ کی انکم جو ہے وہ بڑھے گی کریئر کے لیہات سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ کافی بہترین رہے گا پروپٹی کھریدنے کے لیے سمائے یوگیہ نہیں ہے تھوڑا سا رک جائیے پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ اچھی ڈیل ہو رہی ہے تو ایکسپرٹس کی صلاح لے کر کریئے ونہ نقصان ہو سکتا ہے میوچول فنڈ میں کیا ہوا نیویش سائی پی میں کیا ہوا نیویش آپ کے لیے اچھا رہے گا دس تاریخ کے بعد آپ لوگ کوئی بھی پرکار کے نیویش کی شروعات کر سکتے ہیں کیا اپائے کرنا ہے جرورت مند لوگوں کو دودھ دہی یا پھر گھی کا دان کرنا ہے آپ کا شکرہ مجبوط ہوگا شکرہ مجبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ کے نیویش میں یا بہتک شکھوں کا آپ آنند لے پائیں گے یا مہینہ آپ کے جیون میں ترقی لے کر آئے گا آپ کے جیون میں سٹیبلیٹی لے کر آئے گا اور امپورٹنٹلی آپ کے جیون میں پروگریس لے کر آئے گا یہ سمدھ لیجی کہ مجبوط آئی والا سمائے آ چکا ہے اب آپ کو کر کے دکھانا ہے ہم آئیں گے چوتھی راشی یعنی کی کرک راشی گنیش جی کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں now or never ابھی سے نیویش کرنا شروع کر دیجئے جرور سے آنے والے سمائے میں آپ کا ڈنکا بجے گا کرک راشی والوں بینکنگ سیکٹر فائننس سیکٹر مینو فیکچرنگ سیکٹر شتیل سیکٹر میں نیویش بہترین رہے گا سمپتی کے لیندین کی ساودھانی پروک جانچ کرے آویش میں آ کر کوئی بھی فیصلہ مت لیجئے ریٹیل سیکٹر میں اگر آپ نیویش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھا رہے گا آپ کے لیے خرچے بہت ادھیک رہنے کی سمبھاؤنا ہے اپائے کیا کر سکتے ہیں ہر شنیوار کو نانے کے پانی میں ایک چھٹکی ہلدی اوشیہ ملائے اور شکروار کے دن نانے کے پانی میں ایک چھٹکی سالٹ نمک اوشیہ ملائے جرور سے آپ کے جیون میں اگر کوئی نیگیٹیویٹی ہے کچھ نیگیٹیو لوگ ہیں تو وہ دھیرے دھیرے دور ہوتے جائیں گے اور آپ کو جیون میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آپ کا جو راستہ ہے وہ کرشٹل کلیر جیسا ہو سکتا ہے مہینہ آپ کا بہترین رہے گا ہم آئیں گے پانچوی راشی سیہ راشی گنیش جی کہتے ہیں سیہ راشی والوں آٹوموبیل سیکٹر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں آپ نے کیا ہوا ہے نیویش تو اچھا رہے گا پاسٹ میں کوئی نیویش کیا تھا جس کا ریٹن نہیں مل رہا تھا تو تھوڑا سا رک جائیے ویٹ کریے سبر رکھئے فائدہ ہوگا لاب ہوگا سونے چاندی کے ویویسائے میں آپ کو اچھا لاب ہو سکتا ہے نیویش کرتے ہیں گولڈ میں سلور میں اس میں بھی آپ کو لاب ہوگا جمین جائداد پروپرٹی میں کچھ نیویش کرنا چاہتے ہیں تو سمیہ بہت انکول ہے بیس تاریخ کے آس پاس آپ یہ نیویش کریں آپ کو آنے والے سمیہ میں اچھا لاب ہوگا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ویویسائے میں بھی اچھا فائدہ آپ کو نشیت ہی روپ سے ملے گا سفلتہ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گی یا سمد لیجے سین راشی والو آپ صحیح میں یہ مہینہ سی ہی بننے والے ہیں راجہ بننے والے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ کہ آپ کے آگے آپ کے شترو ٹک نہیں پائیں گے کوئی آپ کا بال بھی بھانکا نہیں کر پائے گا مہینہ بہترین رہے گا اپائے کیا کرنا ہے ہر شنیوار کو ہنمان جی کی پوجہ اچنا کریں اور شکروار کو ماں لکشمی جی کی پوجہ کر کے کھیر کا بھوگ لگائیں اور وہ کھیر پریوار والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں آپ کے جیون میں لاب آپ کے کریئر میں آپ کے ویعاپار میں ترقی دیکھنے کو ملے گی چھٹھی راشی کنیا راشی گنیج جی کہتے ہیں کنیا راشی والوں آرثک ستیتی پہلے سے بہتر رہے گی یعنی کی جو سٹریس تھا جو انگزائیٹی تھی وہ دھیرے دھیرے دور ہوتی نظر آئیں گی شہر بجار میں نویش سے پہلے وشے شکیوں کی سلا اوشیلے ایکسپرٹس کی سلا لیے بینا آپ کو کوئی بھی کاریے نہیں کرنا ہے خود کی نہیں چلانی ہے جدی نہیں بننا ہے سننا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایکشن لینا ہے لانگ ٹم انویشمنٹ لمبی عوضی کے نویش سے اچھی آئے ہوگی جلد باجی میں کوئی ندنے نہ لے بزنس میں آپ کو اچھے آرڈر ملیں گے اپائے کیا کر سکتے ہیں پرتیق شنیوار کو ہنمان جی کو تیل اور سندور ارپن کرے یہ سمد لیجئے کہ آنے والا سمجھے آپ کا ہے کنیا راشی والو مجبوط آئی کے ساتھ آپ آگے آئیں گے اور کسی کے آگے آپ نہیں جھکیں گے مہینہ آپ کا اچھی طرح سے بھی دے گا ہو گئی پراثم چھے راشیاں جہاں پر چراغ جی نے بتایا کہ آپ کی گرہوں کی استطیق کے حساب سے آپ کی راشی کے حساب سے کیا کچھ نویش کا آپ کے لئے موقع بن رہا ہے کن چیزوں کا آپ کو دیان رکھنا ہے اور کیا اپائے آپ کر سکتے ہیں تاکہ نویش کے لئے آج سے مہینہ آپ کے لئے پرفیکٹ ہو جائے اور خاص طور پر کنیا راشی والو کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکسپرٹ کی سلاہ کے بینا کوئی نویش کا جوکم مات اٹھائیے تو آپ لوگوں کو کنیا راشی والو cnbc آواز سب سے زیادہ دیکھنا ہے باقی راشی والو کو بھی دیکھنا ہے لیکن جو کنیا والے ہیں وہ ایکسپرٹ کی سلاہ کے بینا کوئی نویش نہ کرے ایسا ایسیا سجاؤ یہاں پر چراغ جی کہا تو چلیے یہاں پر یہ پرثم چھ راشیوں ہوگئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد اگلی چھ راشیوں کے لئے کیسا رہ سکتا ہے اگست کا مہینہ اس پر چراغ جی سے ہم سجاؤ لیں گے پھر ایک چھوٹا سا بریک